بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان علیہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر پچاس سنٹی گیردہ جا ہر ہرت ہو جائے گرمیو میں یا اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ اپنی مرگیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے پورٹری فارم کا ٹمپریچر کیسے کم کر سکتے ہیں تاکہ مرگیوں کو گرمی نہ لگے اور آپ نقصان سے بچ سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا وٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سارا میں نے پانی ڈالا ہوا ہے پورٹری فارم کے سارے چار طرف یہ پانی ڈالا ہوا ہے یہ آپ لازمی ڈالیں پانی گرمی کے موسم میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا پانی ڈالا ہوا ہے اندر اس کے پانی ڈالیں آپ اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارا پانی ڈالا ہوا ہے اندر دیکھا آپ کو نظر آرہا ہوگا سارا پانی ہے یہ آپ لازمی ڈالیں پانی اس کے بعد یہ ایرکولر میں لگایا ہوا ہے ایرکولر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ایرکولر لگا دیں آپ ایرکولر لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح لگائیں گے جب ایرکولر کو تو یہ کپڑے آپ لازمی ڈال دیں دوپیر کے وقت یہ جالی کے اوپر جالی کے اوپر یہ کپڑے آپ ڈال دیں اس طرح گلے کر دیں اس کے اوپر پانی ڈال دیں آپ کپڑوں کے اوپر یہ پانی ڈال لیں گے نا آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی نیچے گر بھی رہا ہے اس میں سے یہ پانی آپ ڈال دیں موٹا کپڑا ہو تو اس کے اوپر جب آپ پانی ڈال لیں گے جو باہر کا ٹمپریشر ہوگا وہ اندر جو ہے اثر نہیں کرے گا گرمی جو ہوگی اس کی مرگیوں کو گرمی اس طرح نہیں لگے گی اور یہ ایرکولر جب آپ لگائیں گے تو سامنے آپ کو جالی نظاری ہے اس کی جالی کے سامنے بھی آپ کپڑا ٹانگیں گے اور اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے آپ نے موٹا کپڑا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سارا یہ پانی آپ نے لازمی ڈالنا بہر بھی ایک روکیسٹ آپ سے یہ گرمی بہت زیادہ ہے پرندوں کے لیے آپ پانی بھر کے رکھ دیں اور یہ باجرہ ڈال دیں اس کا آپ کو بہت سوا ملے گا اگر سہن میں آپ کے جگہ نہیں ہے تو چھت کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی ساروں میں ڈالا ہوا ہے میں نے یہ اور یہ کپڑا دیکھوئے آپ یہ لگایا ہوا کپڑا میں نے اس کے پر بھی میں نے سارا پانی ڈالا ہوا ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سی جگہ اس کی یہ آپ نے اس طرح چھوڑ دینی ہے تاکہ اندر حبس نہ ہو جب اگر سارا آپ اس کو کور کر دیں گے تو اندر حبس ہو جائے گی اس طرح ارکولر چلے گا یہ ہوا کراس ہونی چاہیے وہاں سے بھی تھوڑا سا ہٹا دیں گے آپ ادھر سے بھی آپ اس کو کپڑے کو تھوڑا سا ہٹا دیں گے اس طرح جو بہر کے گرمی ہوگی بہت زیادہ پچاس سینٹی کرے درجہ آرات ہوگا یا اس سے کام ہوگا تو اندر جب ارکولر چلے گا تو یہ ہوا سامنے سے جو آئے گی اس کپڑے سے ٹکرائے گی وہ اندر ہی رہ جائے گی ہوا بہر نہیں نکلنی کولنگ اس کی اندر ہی ہوگی جس کی وجہ سے ٹمپریچر کام ہو جائے گا اندر کا پولٹی فارم کا آپ کا تو مرگیوں کو اس طرح جو ہے گرمی کام لگے گی ٹمپریچر جب کام ہو جاتا ہے اندر کا یہ چلاتا ہے میں خود استعمال کر رہا ہوں یہ مرگیوں کو گرمی نہیں لگتی دوپیر کے وقت میں چلاتا ہوں یہ اور اگر شام کو گرمی ہوتی ہے تو پھر بھی میں چلا جاتا ہوں کپڑے میں اٹھا جاتا ہوں شام کو دن میں کپڑے ڈالتا ہوں پانی ڈال دیتا ہوں پر سے تاکہ ٹمپریچر جو ہے کنٹرول رہے تو یہ آپ نے کرنا ہے سارا پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ سامنے پانی پانی جو برتن ہے آپ نے لازمی رکھنا ہے پانی کا برتن اس میں پانی ختم نہ ہونے دے گرمی کے موسم میں کبھی بھی ختم نہ ہونے دے پانی کو کیونکہ مرگییں بار بار پانی پیتی ہیں گرمی کے موسم میں وہ آپ لازمی کریں یہ آپ کو دکھانا تھا اور آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ کون سے وٹمن دینے آپ نے اور جو چیزیں دینے آپ کو مت دکھاتا ہوں ساری وہ کس طرح دینے آپ نے گرمی کے موسم میں آپ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ یہ گنکوز کا استعمال بھی مرگیوں کو کروا سکتے ہیں آپ اس کا اگر کم مرگیاں آپ کے پاس ایک چمہ ڈال دیں آپ پانی والی ٹینکی جو ہوتی ہے اس میں ایک یا ڈی لیٹر پانی دے گئے ایک یا دو چمہ جس میں ڈال دیں آپ اور مرگیوں کو آپ وہ دے سکتے ہیں اس طرح مرگیاں آپ کی گرمی سے بچی رہیں گی اس کے بعد یہ پیٹرکرال ہے یہ ایک ٹینکی کے اندر آپ بنا سکتے ہیں ایک سے ڈی لیٹر پانی کے اندر آپ یہ ملا کے دے سکتے ہیں ان کو مرگیوں کو اس کے بعد وٹمن جو ہے یہ وٹمن ہے یہ آپ ہفتے میں دو دن استعمال کروا سکتے ہیں تھوڑ سے دیں پانی کے اندر یہ وٹمن بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا جب آپ کی مرگیوں کے اندر قوت مدافع ہوگی تو گرمی ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کرے گی اگر کمزور ہوں گی آپ کے مرگیاں تو گرمی ان پر زیادہ اثر کرے گی وٹمن سی بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دینے آپ نے فرس ٹیم ہے کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا ہے وہ دے دیں آپ وٹمن سی مرگیوں کو گرمیاں کے موسم میں یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ہی وقت میں آپ نے نہیں دینی یہ ایک دن اس میں سے کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں سب چیزیں ایک ہی دین آپ نے نہیں دینی اگر آپ خیال رکھیں گے مرگیوں کا اس وقت بہت زیادہ گرمی ہے تو انشاءاللہ آپ کے مرگیوں کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی